اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیشنل اور میں ہوں آپ کا میزوان شاکرماتو اور میں آدھینا ملک بلوک کرتے ہیں اس وقت کی کچھ اہم خبروں کی طرف شمالی کشمیر کی بارم ملک کی پیرسوان علاقے میں جمعارات کو اکثر پسندوں سیکورٹی فورس کی درمیان مصلاح تصادم کا آگاز ہوا ہے ایک پولیس اہلیکار نے بتائی کہ فوج پولیس اور نیم فوجی دستوں کی مشترکہ پارٹو کے جانب سے گزر کے قریب پیرسوان علاقے میں تلاش مہم شروع کی گئی انہوں نے کہا کہ اکثر پسندوں کی موجود کی کہ خوفی اطلاع کے بعد فوج اور بڑھگام پولیس نے آپریشن شروع کیا ہے جمعہ کشمیر کے گویند مفتی جناب ناصر علیہ السلام نے راولپورا خان صاحب کا دورہ کیا اس پروگرام میں راولپورا سے تعلق اکنے والد جھولا مہدین نے دار علوم زینب لیل بنات کے لیے چار کنال ارازی اتیہ کی گریند مفتی ناصر علیہ السلام نے لڑکیوں کے لیے اس زیادہ علوم کا ستح کیا اس زیادہ علوم میں اس علاقے کی لڑکییں فرانی اور اسلام دعالیم حاصل کریں گی جیو نیشنل کے لیے خان فیاض کے ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیشنل میں ہوں خان فیاض ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زل بڑھگام کے خان صاحب تحاصل کے دور دراز علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں راولپورا گاؤں میں اگر آج بات کریں گے یہاں پر آج یہاں پر آج دار علوم زینب لیل بنات کی اناغریشن کی گئے اس کی اناغریشن آج یہاں پر گریند مفتی نصار الاسلام نے آج اس کی اناغریشن کی اگرچہ اس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن اور بھائی چارے پر اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس نے جمہ کشمیر کے یوت کو مسیج دی ہے کہ جمہ کشمیر کے یوت جو ہے وہ ڈرگز میں مبتلا ہو چکا ہے دن با دن جمہ کشمیر کا یوت ڈرگز میں مبتلا ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں گے اس نے آج یہی مسیج جمہ کشمیر کے عوام کو دی ہے آپ مزید رپورٹ دیکھنے کے لئے بنے رہے آپ اس علاقے میں جس کا نام راول پورا بڑگ خان صاحب بڑگام ہے اور مجھے یہاں آنے کا مقاملہ خواب منصیب ہوا اور اصل میں یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ زینب للونات دال علوم زینب للونات دوسرے مرکز کے سلسلے میں جو ان کا پروجیکٹ ہے اس کے افتا کے سلسلے میں میں یہاں آیا اور یہ دال علوم جو ہے مجھے امید ہے کہ بچوں کے مستقبل کو سوارنے میں اس کا ایک اہم اور قلیدی روڈ ہوگا اور ادارہ شریعہ کی معاون فلقہ حاصل رہے گی اور یہ مسلم پرسنا بول کے زیر اثر رہے گی ناظرین خبرنامہ جاری ہیں رکتے ایک ضروری وقفے کے لئے اسلامی ریلیف اینٹ ریسرس ٹریسٹ کشمی جہاں آپ صدقات زقاة اور خیرات جمع کر کے نہ صرف یتیموں مسکینوں اور ضرورت مندفراد کی برپور مدد کر سکیں گے بلکہ آپ کی ابداد کی بدولت دارال احسان اور دارال محسینات نامی دو یتیم خانہ میں موجود یتیم بچوں اور بچیوں کو مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے علاوہ عظیم ہمارے یہاں یتیم اور گریب لڑکیوں کو کٹنگ ٹیلرنگ اور دیگر سنٹروں کے ذریعے تربیت بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی سماج میں ایک بہتر اور خاص ردبہ حاصل کر سکے اگر آپ بھی یتیم بچوں کی تربیت کے لئے موالی معاونت کرنا چاہتے ہوں تو آپ اسلامی ریلیف انڈریسرش ٹریسٹ کے ہیڈ آفیس لالمنڈی متصل الڈی اسپتال یا سب آفیس علمدارباغ گپال پورا چاڑورا اور سنگ پورا پٹن کے شاخعوں کے ساتھ برہائی راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں دیئے گئے بینک ایکاؤنٹ کے ذریعے آپ موالی معاونت کر کے عجر حاصل کر سکتے ہیں واقفی کے بعد آپ سبی کا پھر ایک بار خیر مقدم بارمالہ میں جہاں ایک طرف سے لوگوں میں بیکری مسلمات کی صفائی گولے کر تشویش ہے وہی دوسری جانب بارمالہ کی کہی ایک بیکری مالکان کا بھی کام متاثر ہوا ہے دکانداروں نے جیو نیشنل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کام کاج متاثر ہوا ہے انہوں نے محکمہ پورینڈ سپلے سے اس بامرے میں متاخلت کے اپیل کرتے ہوئے ان دکانداروں کی اخلاق کاروے آن میں لانے کی اپیل کی ہیں جو صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے جیو نیشنل کے لیو مرشید جیو نیشنل اور میں ہوں مرشید ہم موجود ہیں بارمالہ میں آپ کو بتا دے کہ جہاں ایک طرف سے لوگوں میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ بیکری ایٹمز کو لے کر جہاں سوپور میں ایک مسئلہ ہوا تھا تو لوگوں میں یہ تشویش دوڑی تھی کہ صاف صفائی نہیں ہو پا رہی ہے لیکن ہم نے بارملا کے کئی ایک بیکری یونٹ سے بات کی تو بیکری یونٹ کے مالکان نے یہی کہا کہ اگرچہ ہم صفائی کا بلکل خیال رکھتے ہیں تو لوگوں میں تشویش کیوں پیدا ہو گیا ہے ایک مچھلی سارے طالب کو خراب نہیں کر سکتے یہ بیکری مالکان کا کہنا ہے انہوں نے محکم فود سے اپیل کی ہے کہ وہ آئے اور چک کریں کہ ان کی صف صفائی کتنی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ فود آئیٹمز خریدتے وقت بیکری آئیٹمز خریدتے وقت اس بات کا صفائی کا خاص خیال رکھے اور اسی یونٹ سے خریدے جہاں پر صفائی کا خاص خیال ہو جو نیشنل کے لیے خانمزفر کے ساتھ میں عمر رشید بارملا کام تو متاثر بہت ہی زیادہ ہوا ہے کہ لوگوں میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ یہ جو بینی قتلم سب بن رہے ہیں کہ سب شاید ایسے ہی بنتا ایسا ہم پہلے مسلمان ہیں اور میں ایک کشمیری ہوں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہر روز ہر شام کو اپنے گھر میں یہی روٹی استعمال کرتا ہوں اور جب میں خود اپنے گھر والوں کو گندہ نہ کھلا ہوں تو دوسروں کے لیے کیسے کر سکتا ہوں میں بھی بال بچے والا آدمی ہوں دوسرے بچے کے کیسے گندہ گندی چیز کھا سکتا ہوں جس نے یہ مسئلہ ہائلائٹ کیا اس سے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس نے بہت اچھا کام کیا تاکہ اس ماہی مبارک کے مقدس مہینے میں جو لوگ ہم مرتقی اور پریزگاری کی بات کرتے ہیں وہ خالی یہی نہیں جب گندی گھزہ اندر چلی جائے تو اس سے بھی ایمان میں خرابی آ جاتی ہے سب بیکری دکانوں پہ بھی لوگوں میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ یہ شاید سب ایسے ہی ہو رہا ہے آپ نے خود بھی دیکھا اور میں متعلقہ حکام سے متعلقہ دپارٹمنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں جہاں بھی یہ ایسا غلط کام ہو رہا ہے وہاں آپ ان کے خلاف قانونی کاروی کیجئے ان کے ساتھ جو قانون کے طور ہو سکتا ہے وہ آپ کیجئے غیبات ہماری آپ نے خود بھی دیکھا انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور میں کشمیری ہوں اگر میں پیشے کمانے کے لیے اپنے ضمیر کو مار سکتا ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ کشمیری اتنا بد ضمیر نہیں ہے کہ وہ میں جب مروں گا مجھے اسی مٹی میں دفن ہونا ہے اور میں اپنے ہی لوگوں کو یہ گندگی کھلا کر وہاں آخرت میں کیا جواب دے سکتا یہی کرتا ہوں کہ لوگ اللہ پہ بروسہ رکھیں کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صاف کھلانے کی کوشش کریں سوینگرم میں پائیم فوج کی پندروی کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیٹیننڈ جنرل ڈی پی پانڈے نے بھٹ کے روز زلہ اسپتال شوپیاں کا دورہ کیا اور وہاں جاکٹروں کے دیگر عملے کا زلہ میں چند روز قبل ایک چڑک حادثے میں زخمی ہونے والے فوجی جوانوں کو بچانے کی کافشوں پر شکریہ ادا کیا انہوں نے زلہ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے زخمی فوجی جوانوں کا اسپتال پہنچایا زلہ انتظامیہ کلگام نے عوامی مسائل شکایت اور مطالبات کا جائزہ لینے کے لیے زلے کے تین بلاقس میں میگا دیوست کا نکات کیا ہے عوامی مسائل اور شکایت کا پہلے حادث سے جائزہ لینے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کلگام ڈاکٹر ولال مہدین بھٹ کلگام میں ہی موجود رہے جو نیسل کے لیے آمیل مستاقی ریپورٹ کسی نے چالو کبھی نہیں دیا کسی نے ہم محمد پورا میں رہے ہیں آپ نے بند کیا ہے نہیں سر بند نہیں کیا ہے کسی کوئی کسی کوئی کسی کوئی جیو نیشنر سبھی دیکھنے والوں کو آمیر کا پیار بڑا سلام ناظرین اس وقت میں موجود ہوئے مینی سکریٹ کے اندر یہاں جو ہے بلاق دیوست کا احتمام کیا گیا ہے اب ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کلگام میں ہے آج تین بلاقوں میں بلاق دیوست کا احتمام کیا گیا ہے بلاق ڈیش پورہ اور بلاق دیوست ساتھی سات بلاق پلگام میں بھی بلاق دیوست کا احتمام کیا گیا ہے یہاں بیباق کیمو سے لوگ آئے ہیں اپنے مسئلوں مسائل کے لیے لوگ آئے ہیں اور دیجی صاحب کو اپنے مسئلوں مسائل سنا رہے ہیں اب ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہاں اندر مسئلوں مسائل سمجھ جا رہے ہیں ڈیجی صاحب کو جن کا بعد میں ازالہ بھی ہو رہا ہے اب ناظرین کو اندر کے مناظر بھی دکھائیں گے ناظرین آپ اندر کے مناظر بھی دیکھیں دیجئے اپنے میززوان شاگرمات اور عدینا ملک کو اجازت ملتے ہیں ابنے شمارے میں خدا حافظ